سائن سرکار پی ایس پی کو منانے میں پھر ناکام بلدیاتی بل کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا چوتے روز بھی جاری مختلف تاجر تنظیموں اور وکلہ تنظیموں کے وفوش شریک ہوئے فنکار برادری نے بھی دھرنے میں شریک ہو کر مظاہرین سے یک جہتی کا اظہار کیا پسید بات کرتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے علی رضا سے علی اپ ڈیٹ کی جگہ جیسے کہ دھرنے کا چوہتہ روز ہے کیا آج مذاکرات ایکسپیکٹڈ ہیں علی اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ دھرنے کی اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے کیا آج مذاکرات متوقع ہیں جی ہاں بلکل دیکھیں اس وقت پی ایس پی کے دھرنے کو جو چوتر روز ہے اور آج جو ہے وہ سندھ حکومت کا وفت ایک بار پھر جو ہے نو بجے کے قریب آئے گا ساتھی جو ذرائع پی ایس پی ہیں وہ بتیں کہ کارکنان کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے اور مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی آئے گی اور یہ مذاکرات کا معاملہ آخری مرائل میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے مختلف جو معاملات تھے ہم نے دیکھا کہ ان چار روز کے اندر مختلف تاجر برادری وکلا کلا برادری شوبس سے تعلق رکھنے والے مختلف جو طبقات ہیں لوگ ہیں انہوں نے بھی اس دھرنے میں آ کر اظہار جگجیتی کا مظاہرہ کیا اور اس بلدیاتی قانون کے حوالے سے اظہار جگجیتی کیا تاہم ابھی بھی اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہیں یہاں پر پی ایس پی کی اور زلائے بتاتے ہیں کہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے تمام کارکنان کا اب سے کچھ دیر بعد جس کو جو ہے وہ بلائے جائے گا اور ساتھ ہی اجلاس کے اندر بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ متوقع ہیں کچھ دیر کے بعد ہم یہ بتائے کیا ہے پی ایس پی جرائے کی جانبتے کے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ اس دھرنے میں بھی شریک ہوں گے اور نو بجے سندھ حکومت کا جو وفت ہے مذاکرات کے لیے وہ آئے گا تاہم ایم کیوں کی جانبتے یہ بہت جا رہا ہے کہ پی ایس پی جو کہ اس وقت موجود ہے دھرنہ دے رہی ہے اس کا جواز نہیں بنتا جبکہ اس کے اوپر پی ایس پی کا موقع ہے بہت شکریہ علی رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے